دوسرا تواریخ ساتھویں باب اور جب سلمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور زبیہوں کو بھسم کر دیا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا اور کہن خدا کے گھر میں داخل نہ ہو سکے اس لیے کہ خدا کا گھر خدا کے جلال سے معمور تھا اور جب آگ نازل ہوئی اور خدا کا جلال اس گھر پر چھا گیا تو سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے سو انہوں نے وہیں فرش پر موں کے بل زمین تک جھک کر سجدہ کیا اور خداون کا شکر ادا کیا کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تب بادشاہ اور سب لوگوں نے خداون کے آگے زبیہ زبا کیے اور سلمان بادشاہ نے بائیس ہزار بیلوں اور ایک لاکھ بیس ہزار بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی یوں بادشاہ اور سب لوگوں نے خدا کے گھر کو مخصوص کیا اور کہن اپنے اپنے منصب کے مطابق کھڑے تھے اور لاوی بھی خداون کے لیے موسیقی کے ساز لیے ہوئے تھے جن کو داؤد بادشاہ نے خداون کا شکر بجالانے کو بنایا تھا جب اس نے ان کے ذریعہ سے اس کی ستائش کی تھی کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے اور کہن ان کے آگے نرسنگے پھونکتے رہے اور سب اسرائیلی کھڑے رہے اور سلیمان نے اس سہن کے بیچ کے حصہ کو جو خداون کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا کیونکہ اس نے وہاں سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کی چربی چڑھائی کیونکہ پیتل کے اس مذبہ پر جسے سلیمان نے بنایا تھا سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور چربی کے لیے گنجائش نہ تھی اور سلیمان اور اس کے ساتھ ہمات کے مدخل سے مصر کی ندی تک کے سب اسرائیلیوں کی بہت بڑی جماعت نے اس موقع پر سات دن تک عید منائی اور آٹھ میں دن ان کا مقدس مجمع فراہم ہوا کیونکہ وہ سات دن مذبہ کے مخصوص کرنے میں اور سات دن عید منانے میں لگے رہے اور سات میں مہینے کی تئیسویں تاریخ کو اس نے لوگوں کو رخصت کیا تاکہ وہ اس نیکی کے سبب سے جو خداون نے دعود اور سلیمان اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی خوشی اور شادمان ہو کر اپنے دیروں کو جائیں یوں سلیمان نے خداون کا گھر اور بادشاہ کا گھر تمام کیا اور جو کچھ سلیمان نے خداون کے گھر میں اور اپنے گھر میں بنانا چاہا اس نے اسے بہخوبی انجام تک پہنچایا اور خداون رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجار ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ مواف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں صدا رہے اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے اور تو اگر میرے حضور ویسے ہی چلے جیسے تیرا باپ دعود چلتا رہا اور جو کچھ میں نے تجھے حکم کیا اس کے مطابق عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے تو میں تیرے تخت سلطنت کو قائم رکھوں گا جیسا میں نے تیرے باپ دعود سے اہد کر کے کہا تھا کہ اسرائیل کا سردار ہونے کے لیے تیرے ہاں مرد کی کبھی کمی نہ ہوگی پر اگر تم برگشتہ ہو جاؤ اور میرے آئینوں احکام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھار ڈالوں گا اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا اور اس کو سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نمہ بنا دوں گا اور یہ گھر جو ایسا آلشان ہے سو ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہو کر کہے گا کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر کے ساتھ ایسا کیوں کیا تب وہ جواب دیں گے اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا ترک کیا اور غیر معبودوں کو اختیار کر کے ان کو سجدہ کیا اور ان کی عبادت کی اس لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی موسیقی